بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی مزید طالبات آج ہم مولانا جلال الدین رومی کے حالات زندگی اور فکر و فن کا چیزہ لیتے ہیں آپ کا نام محمد تقریباً ناہم صدی کے ہجری سے آپ کا لکم مولوی مولانا اور مولانا روم کے نام سے شہرت پا گیا آپ چھے ربیولول چھے سو جار ہجری کمری میں بلک میں پیدا ہو گئے ان کی شہرت روم سے اس لیے وابستہ ہے کہ وہ زیادہ ارسہ روم میں رہے اور وہی بارہ وفات پائی البتہ وہ خود اپنے آپ کو اہلِ خوراستان میں شمار کرتے تھے ان کا نصب باپ کی جانب سے حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتا تھا آپ کے والد محمد بہاودین کا لکر سلطان العلماء تھا ان کا شمار اپنے اہد کی عظیم علماء اور باعثین میں ہوتا تھا تصوف و اتحان سے ان کا گہرہ لکا ہوتا اور وہ شیخ نجب الدین کبرہ کے خلفہ میں سے تھے محمد خوار عظم شاہ بھی ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے چھ سو اٹھارہ ہجری کمری میں جب جلال الدین ابھی بچے تھے بادشاہ سے کسی اقتلاف کے باعث ان کے والد ماجد بلک سے باہر آگئے کچھ عرصہ خش اور سمرکن میں رہے پھر حج پر چلے گئے وہاں سے نشہ پر آگئے جلال الدین نے باپ کے کہنے پر شرف الدین لالہ کی بیٹی گوھر خاتون سے شادے کی چار سال بعد باپ بیٹا سلطان سلجوکی کی خواہش پار کونیا روم آگئے وہی چھ سو اٹھائیس ہجری میں ان کے والد بہاہ الدین وفات پا گئے اور باپ کی جگہ بیٹے نے لے لے مولانا جلال الدین رومی نے اقلی اور نقلی علوم اپنے والدیں محسرم سے پڑے والد کی وفات کے بعد ان کے عزیز شاگیر شیخ برحان الدین محقق ترمزی سے قصب فیض حاصل کیا دمیشق اور حلق کی مدارس میں تعلیم حاصل کی اور دوسرے علماء کی طرح درس و تدریس میں مشہول ہو گئے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین عظیم مفتی اور مقبول دین باز تھے تصوف کا سلسلہ مولویہ آپ ہی سے منصوب ہے چھ سو بیالی سجری میں مولانا جلال الدین رومی کی ملاقات کنیا میں حضر شمس و تین تبریزی جیسے صوفی اور عارفی کامل سے ہوئے جیسے آپ کی زندگی کا رکھ بدل گیا آپ ریاضت اور مجاہتہ میں مشہول ہو گئے درس و واس کی مصروفیات ترک کر دیں اور شب و روز شمس تبریزی کی محبت میں سرمست رہنے لگے پیرو مرشد کی نظر کرم کے باعث روحانیت کی آلہ ترین مراتب پر فائز ہوئے اہلِ کنیا مولانا کی اس قلبی کیفیت کو دیکھ کر سکت رنجیتا ہوئے اور شمس تبریزی کو برا بلا کہنے لگے اہلِ ظاہر کی مخالفت بڑی تو شمس تبریزی وہاں سے دفتاں خائب ہو گئے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئے ہیں مولانا کو اپنے پیر کی صحبت سے محروم ہو جانے کا بہت دکھ ہوا شمس تبریزی کے بعد آپ کی توجہ ایک اور شخص صلاح و دن زرکوب کی طرف مبزول ہوئی مولانا کو ان کی صحبت میں ایک گناہ اتمنان حاصل ہوا مولانا جلال الدین محمد بلخی خراسانی پانچ مادی عصہ نے چھ سو بھرتر ہجری کمری پر روز اتبار مقتصر سے علالت کے بعد وفات پا گئے ان کی وفات کے بعد شیخ صدر الدین کونوی نے مولانا کی نماز جنازہ پڑھائی اور شدت غام سے بھی ہوش ہوئی اہلِ کنیا نے انہیں نحایت احترام اور حرمز سے ان کی طلبتیں مبارک میں دفن گیا وہ چالیس دن تک ان کی وفات کا سوک مناتے رہے مولانا جلال الدین رومی کا شمار فارسی کی عظیم ترین شورہ میں ہوتا ہے فکری و فنی اعتبار سے آپ کا کلام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے آپ کی اہم ترین تخلیق مسلمی معنوی ہے جو چھئے دفتروں پر مشتمل ہے یہ اسلامی تصویب پر سب سے جامعے اور موسط ترین مسلمی ہے جسے علامہ اقبال جیسے عظیم مفقر کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اپنے آپ کو مولانا رومی کا ادنا عقیدت مند اور مرید کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں مسلمی شریف ترحقیقت حکمت، فلسفہ، اخلاق، صوب، تربیت اجتماعی علوم اور علم نفسیات کی کتاب ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 1745 احادیث نبوی کی تفسیر و توزیر بیان کی گئی ہے 528 قرآنی آیات کا ذکر کیا گیا ہے یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مسلمی معانوی 658 حجری سے 666 حجری کے درمیانی عرصے میں مکمل ہوئی مسلمی کی سب سے اہم خصوصیت مولانا کا طرز استدلال اور سمجھانے کا طریقہ ہے مولانا کو یہ احساس ہے کہ فلسفیانہ موضوع کی گہرائی کے باعث آسانی سے سمجھ بھی نہیں آتا اس لئے جب وہ کوئی بحث چھیڑتے ہیں تو اسے تشبیحوں اور تمثیلوں کے ذریعے قائرین کے ذہن میں جانگزی کرتے ہیں جا بجا سمجھانے کی غلصے مثالیں اور دلچسپ فقائیات بیان کرتے ہیں مسلمی کی مزامین میں روایتی تسلسل نہیں ہے اور نہ ہی عام روش کے مطابق باب بنائی گئے ہیں اس لئے اس میں بناوٹ کاکتن کوئی احساس نہیں ہوتا روح انسانی، عشق، بہتت الوجود اور چتو جہد مسلمی کے اہم موضوعات ہیں مسلمی مانوی کے علاوہ مولانا رومی کی اشار پر مشتمل ایک دیوان بھی ہے جس کا نام دیوان شمس تبریزی ہے یہ دیوان غزلوں اور ربائیوں پر مشتمل ہے اس میں تقریباً ساٹھ ہزار عبیات ہیں آپ کی اشار میں سادگی، سلاست، درد و سوز، کیف و مستی و موسیقیت کا انصر پایا جاتا ہے مولانا رومی کے مرفوزات کا مجموعہ فیہ ما فیہ کے نام سے مشہور ہے آپ کا شمار دنیا کی عظیم و فکروں میں ہوتا ہے نہ صرف جہان اسلام بلکہ یورپ کے ارباب دانشنے بھی آپ کی عصمتوں کو افراج تحسین پیش کیا ہے موسیقی